آج کے سمیے میں انسان چوبیس گھنٹے بینا کھائے پیر رہ سکتا ہے لیکن بینا موبائل پھون کے نہیں رہ سکتا موبائل کا ہمارے جیون میں مات پوڑ بھوم کا ہے ہم صبح اٹھنے سے لے کر سام کو سونے تک موبائل کا اپیوک کرتے ہیں ہم موبائل کا اپیوک دینک جیون میں کئی کاموں کے اپیوک کے لیے بھی کرتے ہیں موبائل ہمارے جیون کا ایک انگ بن چکا ہے کیونکہ موبائل کے بینا ہم ایک منٹ بھی نہیں رہ سکتے آج کے سمائے میں سبھی چیزیں آن لائن ہو چکی ہیں چاہے ہمیں سوپنگ کرنی ہو یا کسی کے پاس پیسے بھیجنے ہو یا پھر کسی سے بات کرنی ہو یا سبھی کام ہم اپنے موبائل سے اپنے گھر بیٹھے آسانی سے کر سکتے ہیں اسی لیے موبائل ہمارے جیون کا ایک حصہ بن چکا ہے آج سب کے پاس موبائل ہے چاہے گریب ہو یا امیر یوہ سے لے کر بجرگ تک سب کی جندگی موبائل پر نیر بھر ہو چکی ہے آج کے سمائے میں مارکٹ میں جو فون آ رہے ہیں وہ کافی سمارٹ ہوتے ہیں اور کافی ہلکے بھی ہوتے ہیں لیکن کیا آپ جانتے ہیں دنیا کا سب سے پہلا فون دو کلو کا تھا انسانی اتحاس میں فون کا عوشکار اپنے آپ میں ایک بہت بڑی کرانتی تھی اس کے لگ بگ سو سال بعد موبائل فون ہماری جندگی میں آیا اس کے آتے ہی جیسے سب کچھ بدل گیا آج ایک ہتھیلی جتنا آدھونک کمپیوٹر ہماری جیب میں پڑا ہوا ہے موبائل نے اپنا یہ سفر بڑے بدلاؤ کے ساتھ ٹیک کیا ہے آج یہ ہماری دن چریا کا ایک اہم حصہ بن چکا ہے ایک ایسا ڈیوائز جو کئی کاموں کو چند وینڈو میں آسان بنا دیتا ہے لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ دنیا کا پہلا فون کون سا تھا اسے کب اور کس نے بنایا اس کمپنی نے لانچ کیا اس کی کیا قیمت تھی اور اس کا کتنا بیٹری بیک اپ تھا آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کے انہی سارے سوالوں کی جواب دیں گے آج کے ویڈیو میں ہم جانیں گے موبائل سے اسمارٹ فون تک کا سفر کیسا رہا ہماری ویڈیو میں لاشت تک بنے رہے اور ویڈیو کا مجھا اٹھائیں تو دوستو چلتے ہیں وینہ ٹائم ویسٹ کیے اپنے ویڈیو کی اور تین اپریل انیس سو تیہتر میں دنیا کا پہلا موبائل فون مارٹین کوپر نام کے ایک انجینئر نے بنایا تھا جس موبائل فون کو موڈرولا نام دیا گیا تین اپریل انیس سو تیہتر موبائل فون کا برڈے کہا جاتا ہے اسی تاریخ کو موبائل فون کا پہلی بار استعمال کیا گیا تھا بتا دے کہ دنیا کا پہلا موبائل فون بنانے والے انجینئر مارٹین کوپر نے انیس سو ستر میں موٹرولا کمپنی کو جائن کیا تھا اس کے ماتر تین سال میں انہوں نے واہ کر دکھایا جو قابل یہ تاریخ تھا آئیے اب دنیا کے پہلے موبائل فون کے ورجن بیٹری بیک اپ اور قیمت کے بارے میں جانتے ہیں آج ہر کسی کے ہاتھ میں اسمارٹ فون دیکھنا عام بات ہو گئی ہے لیکن جیسا کی آپ جانتے ہیں اسمارٹ فون سے پہلے تک صرف موبائل فون کا چلن تھا لوگ اکثر ایک دوسرے سے بات کرنے کے لیے موبائل فون کا اپیوگ کرتے تھے حالانکہ آج اسمارٹ فون کی طلع میں اس بھون میں صرف کالنگ اور میسج کے علاوہ کچھ خاص فیچرز نہیں تھے پھر بھی اسے سنچار کا سب سے پریابت مادیاں مانا گیا تھا امریکن انجینئر مارٹین کوپر نے جس موبائل فون کو بنایا تھا اس کا وزن دو کلو سے بھی زیادہ تھا اس کے استعمال کے لیے ایک بڑی بیٹری کو کندے پر لٹکا کر چلنا پڑتا تھا اس کے علاوہ ایک بار چارج ہونے کے بعد دنیا کے پہلے موبائل سے صرف تیس میرے تک ہی بات ہو پاتی تھی اور اسے دوبارہ چارج کرنے میں دس گھنٹے کا سمیہ لگ جاتا تھا انیس سو تیہتر میں بنے موبائل فون کی قیمت کی بات کی جائے تو اس کی قیمت لگ بھگ ستائیس ہجار امریکن ڈالر یعنی کی بھارت میں دو لاکھ روپے تھی یا موبائل تیرہ سنٹی میٹر موٹا اور پانچ سنٹی میٹر چوڑا تھا جس کی طلنا اینٹ یا جوتے سے کی جاتی تھی نیو یورک کی ایک سڑک پر کھڑے ہو کر جب مارٹین کوپر نے اسی فون سے پہلی کال کی تھی تو انہیں اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ ان کی یہ خوش کتنی بھاری سفلتہ ارجت کرے گی پہلے موبائل ہیڈ سٹ کے کیول بات چیت یعنی وائس کالز ہی کی جا سکتی تھی لیکن یہی موبائل فون تقنیق آگے چل کر اتنی بکسٹ ہوئی کہ کئی اپلیکیشن ایک ساتھ موبائل فون میں ملنے لگی دوستو آج ہمارا دیس دنیا کے سب سے سستے انٹرنیٹ والے دیس میں گنا جاتا ہے دوستو آپ کو بتا دیں 23 اغسط 1995 کو دیس میں پہلا سیلولر فون آیا سب سے پہلے کلکاتا میں سیلولر فون کو ویوسائق طور پر پیش کیا گیا تھا موڈی ٹیلسٹرہ نام کی کمپنی نے بھارت میں اس سوا کی سروعات کی تھی کمپنی نے اس سروس کا نام موبائل نیٹ رکھا تھا یا کمپنی بعد میں سپائز ٹیلیکوم کے نام سے اپنی سوایں دینے لگی موبائل نیٹ کی سواوں کے لیے نوکیا کے ہینڈ سیٹ کا اپیوگ ہوا تھا 31 جولائی 1995 کو بھارت میں پہلی بار موبائل کال کی گئی یا کال کالکاتا سے دلی کے لیے کی گئی تھی پسچم بنگال کے تدکالین مکھ منتری جوتی وسو نے اسی سمیں کہ کینڈری سنچار منتری سکرام کو یا کال کی تھی یا کال نوکیا کے ہینڈ سیٹ 21 سے کی گئی تھی یا جی ایس ایم نیٹورک پر پہلی کال تھی اس کے بعد مارکٹ میں نئی نئی کمپنیاں آتی گئی اور موبائل فونز کا لک بدلتا گیا یا سمیں وہ سمیں تھا جب کی پیٹ سے ٹیس سکرین آ گئی تھی سال 2016 میں ریلائنس جیو کی لانچنگ کے بعد کا سمیں بھارت کے لیے سمارٹ فون کی کرانتی سے کم نہیں رہا جیو کے آنے سے پہلے ٹیلی کام سیکٹر وائس کال پلانس پر فوکسٹ تھا جیو کے آنے کے بعد یا سیکٹر انٹرنیٹ پلانس پر فوکسٹ ہو گیا ڈیٹا دیکھتے ہی دیکھتے کافی سستہ ہو گیا آج ہم ہر ویکتی کے ہاتھ میں جو سمارٹ فون دیکھ رہے ہیں اس میں جیو کی ایک بڑی بھوم کا ہے آج بھارت دنیا کا سب سے بڑا سمارٹ فون بجار بن گیا ہے تو دوستوں یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو آپ ہمیں کمنٹ میں یہ ضرور بتائیں کہ آپ کے پاس کون سا سمارٹ فون ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں تھانکیو سو مچ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں